موسکر 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 تقریباً دس گیارہ سال سے جو میری ہے بادل صاحب سے پریواری سبند ہے اور میں تو ان کے ساتھ ہوں انہوں نے ہی انہیلوں میں بیجا ہے اور اگر وہ الگ چناؤ لڑتے ہیں انہوں نے اب الگ وہاں پیوپلی میں جو ریلی رکھی تو ہمیں انہوں نے بلائے اور ہمیں کہا سردار سنبیر سنگھ بادل جی نے ریلی رکھی اور ریلی میں ہم نے جانا ہے تو ہم نے تو بند چڑھ کے ریلی میں بھاگ لیا اور اپنے ساتھیوں کو جن کو بلائیا جہاں ہم ٹیلی فون کے جری سے یا پسٹل مل کے جن کو بھی بلائے وہ آئے اور ہمارا ایک ہی دیا ہے کہ ہم اس پریوار کے ساتھ ہیں وہ پریوار جاں ہے ہم وہاں کھڑے ہیں بادل صاحب سے تو میتہ جی آپ نے یہ کہا بھی آپ بادل صاحب کے ساتھ ہیں آپ کا راجنیتک سمبند بادل صاحب کی وجہ سے لوگ دل سے انہیلوں سے تھا میں نے دیکھا آپ کو انہوں نے مان سمبان بھی دیا مان سمبیر سنگھ بادل کے بلکل ساتھ والے کرسی پہ بیٹھے تھے تو اس کا اعت یہ ہے بھی آپ بادل پریوار کے نزدیک ہیں تو بادل پریوار کی اور اکالی دل کی کیا رنیتی ہوگی ہریانہ میں چناہ واسطہ میں لڑے گے یا کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں لوگ دل سے کچھ مان مولک کرانا چاہتے ہیں جیسے لوگ دل کے ساتھ جائیں گے پی جے پی کے ساتھ جائیں گے کیا رنیتی ہے ابھی تک تو سارا بلدرشی کچھ 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 ہوا ہے ابھی تو ایک ہی فیصلہ ہے کہ چناہ لڑیں گے اور جرور لڑیں گے ہریانہ میں یہ سمبیر جی نے بیان بھی دیا ہے اور میں سٹیج پر ساتھ تھا اور ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہریانہ میں ہمیں چناہ لڑنا ہے میدان سباہ کبھی اور لوگ سپاہ کے بھی اور اب کیا انہوں نے کرنا ہے اگلی رنیتی انہوں نے سوچھ رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں جہاں وہ کیسی سے سمجھوتا کریں نہ کریں ہم بالکل آنکھ ملکے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کا بی جے پی سمجھوتا ہے ڈلی میں ان کا بی جے پی سے ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ وہ جانے ہمیں کچھ نہیں پنجاب میں یہ تو نشط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی چناہ لڑنے کی سمبھاؤنائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کا سمجھوتا ہے تو اکالی دل اگر یہاں چناہ لڑتا ہے تو اس کی سمبھاؤنیں دیکھی جانی ہیں بھی وہ نشط کے ساتھ جائے وہ تو وہ نرنے کریں گے لیکن آپ کا نرنے کیا ہوگا کیا آپ چناہ لڑیں گے اکالی دل کیوں گے جہاں اکالی دل اور جہاں بادل پریوار چاہے گا وہاں ان کے لئے ہر طرح سے حاضر ملوگا چناہ لڑائیں یا نہ لڑائیں یہ ان کا کام ہے میں نے اس وارے میں کوئی نہیں سوچنا لڑائیں گے وہ جرور ہوں گا جہاں سے مرجل لائیں اور نہیں لڑائیں گے تو ان کا کام ہے جہاں سے پارٹی عدیش دے گی ایک چیز اور ہے جو انڈین نیشنل لوگ دل ہے وہ اس وائیل کے مدے پہ شاید اکالی دل سے الگ ہو رہا ہے تو اکالی دل کے مدے پہ جو انڈین نیشنل لوگ دل ہے اس وائیل کے مدے پہ الگ ہو رہا ہے تو ہریانہ کے لوگ اکالی دل کو کیوں ووٹ دیں گے یہ جو پرانا بھوت جاگ رہا ہے یہ آج چالی سال ہو گیا ہمیں سنتے ہو جب الیکشن آتے ہیں تب شروع ہو جاتا ہے بعد میں سارے ٹھنڈے پتے بھی چلا جاتا ہے چاہے کوئی پارٹی ہو کاغریس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے اکالی دل ہو چاہے نیل ہو یہ دیکھتے رہتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے پانی جب سرکار دونوں جگہ ہوگی اکالی دل کی ہو تو سوچنا پڑے گا میں تو آپ کی سمبھانا یہ ہے ابھی پنجاب میں بھی اکالی دل کی سرکار ہوگی اور حریانہ میں بھی اکالی دل ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس ویل کا آسانی سے ہوگا تو بہت بڑی بات کہی میتہ جی نے آج ہم اتنا ہی اگر اس ویل کا مدہ اس بات کو لے کے حل ہو جاتا ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی اور اکالی دل سیوگی کے روپ میں حریانہ میں آتے ہیں تو شاید حریانہ کی جنتہ اکالی دل بھاجبہ کو ایک موقع بھی دے دے موقع دے گی یا نہیں دے گی وہ تو جنتہ جانے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم نے جانا میتہ جی سے میتہ جی کی تو ایک ہی راجنیتی ہے بی بادل پریوار جہاں انہیں کہے گا اگر کہے گا تو وہ سرکسہ سے آپ چناؤ لڑو گے نہیں کہے گا تو آپ نے اکالی دل کی بادل پریوار کی کارن آپ نے ان کی سیوہ میں لگنا ہے آج اتنا ہی دنگی آج اتنا ہی دنگی